بسم اللہ الرحمن 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 کبائل اگرچہ بظاہر اسلام لا چکے تھے لیکن ان کی دل کی گرائیوں میں اسلام نہیں اترا تھا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں ان کی نسبت فرمایا ہے ترجمہ اس کا بتا رہا ہوں دیادی عرب بدو کہتے ہیں کہ ہم اسلام لائے اے رسول کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کو کہ ہم مطیع ہوئے ہیں ابھی ایمان تمہارے دلوں میں نہیں اترا چونکہ بدوی عربوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیضانِ صحبت کی سعادہ نصیب نہ ہو سکیں تھی اور اسلام کی سولت و شوقت نے ان کی گردنوں کو جھکا دیا تھا مگر ابھی تک ان کے دل میں مر اور کجی موجود تھی جس کی وجہ سے جیسے یاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا یہ اپنے پرانے دن کی طرح پھر گئے عرب قبال سیاسی ازادی کے خوبار تھے یہاں پر کبھی کسی ملک نے حملہ نہیں کیا تھا اگر ایران نے کیا تھا تو وہ ان لوگوں کو غلام نہیں بنا سکا تھا ہر قبی اللہ نے آپ کو عذا سمجھتا تھا اور اپنی جگہ بار متلک اللہ علان اور خود مختار تھا اسلام نے انہیں اجتماعیت کا درست دیتے ہوئے انہیں مرکز کی لڑی میں پرو دیا تھا وہ مودت آئے دراست سے سیاسی مرکز جیسے ناشنا تھے لہذا اس ملی نظام کو اپنی ازادی کا خاتمہ سمجھتے ہوئے اس سے ازادی کی فکر میں مبتلا ہو گئے تھے عرب معاشرتی برائیوں شراب جوا اور زنا کے خوبار تھے لہو لاب رکس و سرود ان کی مرگوب تفریہات تھیں اسلام نے ان فوائش کے لئے تحذیرات قائم کی اور برائیوں کے سلاب کے سامنے باند باندھا یہ بابندی ان کے ذوکے گناہ پر بہت کران گزرے تھی اس وجہ سے بھی انہوں نے اسلام سے روگردان اختیار کی قانون اسلامی میں زکاة امیروں سے وصول کر کے بیت المال میں جمع کی جاتی ہے اور غریبوں پر خرچ کی جاتی ہے قرآنی دعایت کے مطابق مستحقین پر صرفی سے خرچ کیا جاتا ہے ان قبائل کو اسلامی حکومت کی طرف سے مال زکاة کی فرامی سخت ناگوار گزری انہوں نے اس مالی باز کو ٹیکس اور خراج کام معنی سمجھ کر ادا کرنے سے صاف انکار کر دیا کیونکہ اس دمانے میں جو فاتح ہوتے تھے وہ اپنے غلاموں سے ٹیکس لیا کرتے تھے انہوں نے زکاة کو بھی ٹیکس سمجھا جھوٹے مدینگان نبو اور نبی ان کے حسنوں کو بلاند کی اور ان لوگوں نے اپنی حوث اور تائی شاعت کے لیے جھوٹے نبیوں کے دامنے میں پناہ لیں کیونکہ مسلمہ قذاب کی شریعت میں زنا اور شراب خوری جائز تھی بعض عرب قبائل کے فراد ابھی تک دلوں میں بوتوں کو چھپائے ہوئے پیٹھے تھے انہوں نے غلبہ اسلام دیکھ کر اوپر سے دل سے خدا واحد کو مان لیا مگر تہر حقیقت ان کے لئے بائی قدر میں بہت کشت پائی جاتی تھی لہذا وہ سنم پرستی کے طرف لوٹ جانا چاہتے تھے عرب کے قبائلی نظام میں ادنانی اور کاتانی قبائل کو ایک دوسرے کے ازلید کو جانی دشمن سمجھے جاتے تھے آن رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق بن ادنان سے تھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف قبائل کاتانی یا یمنی قبائل تھے وہ آپ کے خلاف آپ کے تسلط کو کبھی پساند نہیں کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد وسال کے بعد انہوں نے کاتانی اقتدار کو قائم کرنے کی پر پور کوشش کی اور وہ سب لوگ مسالمہ کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے تھے وہ اس کے جھوٹ کو بھی جانتے تھے مگر سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لئے اس کے جھوٹ جمع ہو گئے تھے عرب ایک وسیع اور ازریکستان تھا جس میں ذرائع عمد و رفت و رسل و رسائل محدود تھے لہذا مدینہ کے مرکز سے دور دراز علاقوں میں پھیلے قبائل پر موسر کنٹرول میں آئت مشکل تھا لہذا ان لوگوں میں مرکز سے گریز کے رجانات کو تقویت ملی جزیرت العرب میں منافقین اور جہود کی قابل لہذا تعداد بھی موجود تھی مشترکین کا قلیت تو انہیں تحصال نہیں ہو سکا تھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد یہ لوگوں ان لوگوں کے اسلام دشمنی کے دبے جذبات کی تسکین کے لئے نو مسلموں میں شکوک و شباعت کی اشارت شروع کر دی سجاب انتہار جن دن نبو وقت کا دعویٰ کی اس کے ساتھ ہمیں ایک بڑی تعداد بنی تغلب کے عیسائیوں کی تھی ہران اور کسٹنطنیہ کی سردوں کے ساتھ شام کے ساتھ عرب ریاستے آبائی مذہب چھوڑ کر مجوسی اور عیسائی ہو گئے تھی اہدہ رسالت میں مسلمانوں کی کامیابیوں سے متاثر کر یہ لوگ دار اسلام میں داخل ہوئے مگر جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فصال کے بعد مدینہ کا مرکز کمزور ہوا تو وہ آبائی مذہب کی طرف لوڑ گئے چنانچہ بہرین و حتم میں بغاوت کی وجہ مجوسی تھے مجوسی